نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم اللہ مین صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین تاریخ لبیک یا رسول اللہ تاریخ لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران تمام شاکان مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ السلام کی عزت عبرو پر پیرہ دینے کے لیے پندرہ نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری نے پوری رات پیرہ دیا تو میرے آقا نے فرمایا یا اللہ محفظ ابا عیوب کما باتا يحفظنی یا اللہ ابو عیوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پیرہ دیا یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما اور جو تم ہمارے لیے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے وفاہ موختی عظمہ بکار دیگران کر دی وفاہ تم نے اسلام سے سیکھی مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی وفاہ موختی عظمہ بکار دیگران کر دی اور ربودی از گوہر ماہ نصار دیگران کر دی ہیرے جوائرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور نچاور غیروں پر کرتے ہو صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غزب سے جگہ بھی نہ ملے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ اس دل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائک کے نارے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت آپ یہاں بھی لگنے والی ہے صدا یہ نہیں رہنا صدا نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری ایجنسیوں نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر ہم لگ کرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو فنجل لانت اللہ علی القاضی بھی کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سعداد حافظ کاری آپ ان سے اگر پوچھ لیں آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بگا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی تو وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعداد کو اور علمان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کہا فرمایا حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو یہ میں بلکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے اسد کو ینجی والکذب و یولک بہتر سال تم نے جھوٹ بولا نا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دی نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی نہ ہماری اشیاں کی وقت رہی کہتا ہے یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے چھوٹو 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 یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو لینڈ میں لگا گیا گیراؤ جلاو بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی ہے کل جو ظلم تم نے کیا یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات چار بجے سے لے کر صبح نو بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے کوئی بات انشاءاللہ یہ بات تو بردو ہے یہ تو ہونا تھا اللہ تعالیٰ پھر ایسی جو اللہ کے نامات ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں کوئی کمارک کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں میں بھی موجود ہوں شاجی موجود ہیں اے موجود ہیں ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں ہمارے شاجی آگے بیٹھے ہیں سید زہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ وہ بتائیں وہ درد تو ہے جہاں وہ تو قیامت تک رہنے ہیں اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا يُحَلْ مُجْرِمُونَ میں تم بھی کڑے ہو جائیں اور اس دن پھر وَيَوْمَا يَعْدُّ الظَّالِمُ وَالَا يَدَحْ اس دن پھر اپنے ہاتھ کٹھو کہ ہائے آمنِ لبیق والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے لیکن آج لے ان کی پناہ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں آپ کو جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشتگردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بھئے سفیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ رخت کا پتہ کارٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہمیں ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو وہ ذرا سند اکتیار کر کے مجھے بھی لہر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ سند ہے اس کی ہم ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سین کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے ہاں محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے یہ شاہ صاحب جو گفتگو کی ہے نا اقبال کلندر اللہ اوری کہتا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسے وہ جس کے گریبہ میں ہنگامہ رستاخیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا تو میں نے کہا صدیوں گزر گئی ہیں آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا یہ بنانے سے نہیں بنا بات کہیں اور سے آگئی اور اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھیں اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ان حضور کے غلاموں سے نہ الجو باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب الدین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑی یہ آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اکبال کی گل کر گیا آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اور جو آپ کر رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا آجی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو مارتے رہے ہیں آپ ان کے خلاف پرچے کٹتے رہے ہیں اس طرح نہ کریں آپ کی بڑی مربانی ہے عام سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں اور عام سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں یہ نہیں میں کہتا بڑے بڑی دنیا موجود ہے میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا آج ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی اور آپ نے جو قرمانیاں دی ہیں صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسل اماف صدور بھی ہوگا میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا ہیں یہ بھی راز نکال کر رکھ دیئے جائے گی تو اگر یہ تمہارے باتیں حضور کے کام نہ ہی تمہارا یہ کیمرہ یا تو ہم غلط کام کر رہے ہیں نہ تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے آپ آگے لگے نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی آگے لگے ہماری ویلچیر پیچھے رہ گئی ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ یہ در جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا پتہنے رسول اللہ کنگی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے تستق دی تو پھر وہ جو دروازے کے سراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگی لے کر جلدی سے آئے پر میں قریب تھا کہ میں اس کی ہاں کے نکال دیتا آمین جن کا کلمہ پڑھا ہے نا تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو نہ بچیاں دیکھتے ہو نہ بچے دیکھتے ہو نہ مسجد دیکھتے ہو اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کے سمان نہیں رکھا جائے گا یہ ان پلنوں میں رکھا جائے گا اس دن پھر کیا ہوگا آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہیں ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانے یہ تو لگنا ہے میرے آقا و مولا اٹھنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے تھا ورنہ وہاں اس اٹھنی نے کیسے پھسلنا تھا اٹھنی پھسلی حضرت طلح بن عبیداللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا جالن اللہ و فدا کے یا رسول حضور آپ کی اٹھنی کیوں پھسلی میں جو قربان ہونے کے لئے صرف اونٹ نہیں پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کی عزت پر پہرہ دو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموز کے محافظین کی لین میں آ جائیں توجہ آپ اس لین میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں محمود غزمی لگا ہوگا شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا کیوں اس طرح اپنی دنیا آخر پر برباد کر رہے ہو پھر اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے نہ اپنی نہ لیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے اتجاج کرنے سے کشمیر ازاد نہیں ہوتے کشمیر ازاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا جیسے بدر فتح ہوا آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تب ہی تنہا لینی ہے باز آجاؤ تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی قید عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کلندر لاہوری لیاکت علی خان حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی سید ابو الحسنات قادری مولانا مصطفیٰ رضا خان مولانا عامد رضا خان اگر ان کے کوئی اور مقاسد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے آپ ہمیں لاکر دکھائیں اس طرح نہ کریں پاکستان ہمیشہ جو قوم بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا ان مقاسد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کریں اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے جھوٹیاں خبران تھے قدی بھی تو انہوں حق نہیں بندہ پتہ ہے دا کتنی قیامت نو سزا لبنی تو انہوں ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں نے موتے تسی جھوٹیاں مارنے اور لوگاں تھے تُو لبیہ کیوں کہنا یہ تو کمال ہے یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیگ یا رسول اللہ ارنی بھی کہتی ہے لبیگ یا رسول اللہ صحابہ بھی کہتے ہیں لبیگ یا رسول اور تم موہ پر جھوٹیں مارتے ہو آپ کی کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکے داراں اسی دین دے ٹھیکے دار نہیں لیکن چوکی دار ضروراں تُسی ٹھیکے دار ہو جی شایجی نہیں تُسی بس تُسی شایجی وہاں چوکی داراں اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکے دار ہو شرمیں مارے میں اندر وڑی ہیں تم سمجھائے میں کوئی ڈر ہیں یہاں کے لئے بات یہ کیا بات یہ کیا ٹھیکے داری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کی یا کبھی کہاؤ تو بتاؤ ہم نے ٹھیکے داری کی دعوت کی ہے دعوے کی ہے ہم نے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور اگر اس یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقانِ مصطفیہ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہے نا تو وہ میرے سامنے لاؤ یا رسول اللہ 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 حنیل حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنوما قال سالدخالی اندب نابی عالی وقان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم انا اشتئین یسفلی من آشان تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم فخمن مفخمن یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربو واکسر من المشذب یعظیم العامد رجل الشعر ان فرق تعقیقت ان فرقها و اللہ فلا يجابد شاره شحمتا وزنه ازغب بفره ازغب بفره ازغر اللہ انواسع الجبین ازجل حواجب سواب غم من غیر قرن بینو ماعر کن یدر والغدب وقن الہرنین لہو نور يحسبه من لم يتعمل وشمک السلحیہ سال الخددین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کا انعنو کا اجید دمید فی صفائل فدہ موت دل الخلق بادن متماسک سوال بطن والصدر عرید الصدر وعید ما بین منک بین دخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسررت بشار یجریق الخد عری الصدیین والبطن مما سوال اشار الزراعین والمنک بین وعال صدر طویل الزندین رحم الراحة شسن الكفین والقدمین سائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنو ملماء اذا زال زال قلع یخت تکیف ویمشیح ننظری المشید ازام شاہ کانما ینحت من سبب ویزا التفد جمیع خافد الطرف نظر الى الارض اکثر من نظری الى السماہ جلو نظری الملاحظة تکیف یا سوک اصحابه یبدو ملک السلام سبب 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 حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سبب 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 الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تکسیر لیسا بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت واندقت لا يزم من آشیا غیر انو لم یکن یزم زماکن ولا یمدحوه ولا تغدبه الدنیا ولا ما کان لها فیضا تعدی الحق لم یکن لغدب شئن حتی ینتصر لہو ولا یغدب لنفس ولا ینتصر لہا ویدہ اشار اشار بکفی کل لیا ویدہ تعجب قلب ویدہ تحدث اتسل بیا ودرب براحت الیمنا بطن بھام الیسر ویدہ غدب آرد وعشاہ ویدہ فرح غد طرف جلو دیکھ تبسم یفتر رحم مثل حب الغم عن علی رضی اللہ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم بالطویل الممق ولا بالکسیر المتردد وکان ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبد کان رجل انشار ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجه تدویر ابيد مشرب ادعج العین آدب اللشفار جلیل المشاش والقطط اجر دزو مسروبت شسن الكف والقدم ازا مشا تقلع انما ينحد من سبب ویزا التفت التفت معا بین کتف خاتم النبوة وہو خاتم النبی اجود الناس صدر واسد الناس لاجت وعلی موسیقی 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 موسیقی